ہیلیلویا کوویڈ ریلیف پریئر میں اس کے دوسرے دن میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ میرے تان پورا کی آواز زیادہ تو نہیں آرہی ایک لی میں اٹھ تو چار بجے گیا تھا چار بجے کا اٹھا ہوں اور ایک بار میں نے تھوڑی سی چائے بھی پی لیا اور دیکھیں میرا کپ تھوڑی سی بھاکیاں پی لوں گوڈ نیوز آپ کے لئے یہ ہے کہ آج ڈیڈی جی میرے فادر میرے ساتھ لائی پریئر میں ہم سب کو جوائن کر رہے ہیں اور آج فادر صاحب میرے ساتھ مل کر پریئر کریں گے آپ سب کے لئے ہالیلویہ اللہ 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 ڈیڈی آج کی صبح میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کے لئے کرنے جا رہا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی میٹر میں جی فادر ایک ٹیز کو ہم نے نام دیا ہے کوویڈ ریلیف مارننگ پریئر جو کوویڈ سے لوگ گرسیت ہیں جن لوگوں کو کرونا وائرس نے گھیر رکھ ہے ان کے لیے ہم خاص پراثنہ کر رہے ہیں پورے ورلڈ کے لیے جتنے بھی رمنہنس ملسٹری کے ساتھ میرے ساتھ اور ہماری چورچ کے ساتھ جڑے ہوئے بہن بھائی فیس بک پہ ابھی بھی دیکھو صبح کا ٹائم ہے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ اس سمیں میں اپنی نیند کو سیکریفائز کرنا اس ٹائم پہ اپنے نیند کو چھوڑ کر جگنا پربو کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سیکریفائز ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے کہ میں وچن آپ کو سناوں وچن کی سیمکہ کروں فاتح صاحب جی تو اسی پراثنہ کرو چھوٹی جی مہان پرمیشر آپ کا دھنے بات کرتے ہیں آج کے سنوڑ سمیں کے لیے جو ہمیں دیا ہے پربوچی ہم ان پیڑت لوگوں کے لیے پڑا سیکریفائز کرنے جا رہے ہیں جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں گھرائے ہوئے ہیں اور کرونا وارث سے گرست ہیں ترہ ترہ کیے بواریاں سے گرست ہیں ہم پریہ کرنے واسطے جا رہے ہیں کہ پربو ان کے ساتھ ہو ان کو اچھا کرے چنگا کرے اور بڑی برکت پائیں اور اب ہم پربو کے بچن میں سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے اشوار شکاہ بڑے پیار سے اس بچن کو سنیں گے اور برکت پائیں گے آمین آمین شیسوس حالیلویہ پریز آلور ہولی سپیرٹ بھی تھانکیو آپ سب نے فادر صاحب کی تیسٹیمنی کو ان کی گواہیوں کو سنا ہے اور کس طرح سے پرمیشور نے آج سے تیس پینتیس سال پہلے پربو کے داس کو چمکار صاحب میں بھیج کر استعمال کیا اور فادر صاحب کی بہت بڑی گواہی ہے بہت بڑی بہت زیادہ بڑی گواہی ہے اور پرمیشور جی بہت بھلے ہیں میرے مند میں پربو نے ڈالا کہ میں ایک کمیٹمنٹ لوں پرمیشور کے ساتھ ایک ویک کے لیے آپ سب کے ساتھ مل کر ہم کوویڈ ریلیف پریئر کریں جو لوگ کرونا وائرس سے گرسیت ہیں ان لوگوں کے لیے پراتھنا کریں اور فادر صاحب دیکھو اپنی بک لے کے آئے ہیں ساؤنگز والی جس کو پڑھ کر یہ ماننگ میں ہمیشہ جب ہی میں اٹھتا ہوں موم ڈیڈ دونوں مل کر گیت گارے ہوتے ہیں اور پریئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہی بکاج وہ یہاں پر لے کر آئے ہیں اور خداوند کی پرستش کے لیے پہلے ہم ایک چھوٹا سا گیت گائیں گے ہم اٹھ کے سو میرے ہم اٹھ کے سو میرے یہ سگن گامہ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے یشو جی نے آدمی دارو پتار آئے یشو جی نے آدمی دارو پتار آئے تیرے کولوں ویکھے آ شیطان ہارے آئے کم تیرے شافیہ میں دساں کیڑے کیڑے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے کوڑے آندے کوڑ سارے کیتے ساف سی پاپی آندے پاپ سارے کیتے ماں پسی پاپی آندے پاپ سارے کیتے ماں پسی پوندے نیشیفہ جیڑے آندے کوڑ تیرے پوندے نیشیفہ جیڑے آندے کوڑ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے باراں باراں سال دے مریج آندے سی باراں باراں سال دے بیمار آندے سی پلاتائی شوک شفا پوندے سی جگ وچ پیر دے او گون گون دے تیرے جگ وچ پیر دے او گون گون دے تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے سبھی گائے ہیں تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے چار چار دین آندے جوائے مردے پانی اتے ویکھے او گ چلے تور دے پانی اتے ویکھے تیرے چلے تور دے گینے نئیوں جاندے میں تھو شاپی کام تیرے گینے نئیوں جاندے میں تھو شاپی کام تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے سبھی گاہیں اٹھ کے سویرے یہ سگن گامہ تیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے چھک لے سلیب اتے خون ڈولے آ چھک لے سلیب اتے خون ڈولے آ جان دے کے جن تاندہ بوہا کھولے آ جان دے کے جن تاندہ بوہا کھولے آ توہا کر پاپی لون دے جن تاچے دیرے توہا کر پاپی لون دے جن تاچے دیرے تو چڑھ کے سلیب اتے پاپ چکے میرے تو چاڑ کے صلیب اٹھے پاپ چکے میرے اٹھ کے صلیب اٹھے پاپ چکے میرے تو چاڑ کے صلیب اٹھے پاپ چکے میرے Hallelujah Praise the Lord Thank you Jesus Hallelujah Hallelujah ہمارے ممی جی بھی ہمارے بیچ میں آگے ہیں ممی جی سب کو ادھر آکے جیم سکی بولو کیونکہ میرا کیمرا اس طرف نہیں گھومے گا تھوڑا جدر کرلو چیر تھوڑا جا اے ایتھے باز اللہ جی ممی جی بھی چاڑے جیم سکی پرابو داتا شمی ہنس کے ساتھ ہم بھی آئے ہیں Praise the Lord Hallelujah اور اسی پر میشور جی داتا نواد کر دیا کہ پرابو جی نے ساڑے جیون چے اجدہ بہت ہی خوبصورت صبح اجدہ بہت ہی خوبصورت دن نو دیتا ہے Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus اور آج کی صبح آج کی صبح میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیرنٹس کے ساتھ ان دونوں blessed man اور woman of God کے ساتھ مل کر پراتھنا میں جائیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور گیت پرمیشور کی پرستش کے لیے گائیں گے جن لوگوں کو پنجابی سمجھ نہیں آتی آپ صرف anointing کا اناند لیجیے Hallelujah ہمیں یہ دور لگا دیں گے please Thank you آپ صرف anointing کا اناند لیجیے Holy Spirit we thank you Lord Hallelujah Hallelujah میں پہلے بتا چکا ہوں کہ morning کے time میں اپنے نیند کو sacrifice کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے لیکن جن لوگوں نے اپنی نیند کو sacrifice کیا ہے میرا وشواس ہے وہ پربیشو مسیح کے نام میں آج blessed ہیں پویتر آتما کی سامت سے آج blessed ہیں سب بولے Hallelujah Hallelujah So ایک اور گیت ہم پرمیشور کی مہمہ کے لیے گائیں گے Hallelujah مہمہ کے لیے گا آجاہو نام بوجھ اٹھاؤ سامت سے آجاہو نام بوجھ اٹھاؤ سامت سے آجاہو نام سامت سے آجاہو نام بے پرواہی تیاغ کے پائی سب نو بلا دے پالو رہائی وقت سنیری لہو ناں گوا آجاہو نام بوجھ اٹھاؤ پیارہ مسیحہ لبیگائی اٹھاؤ آجاہو نام میں جو لوگ ہندی نہیں جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس گیت کا مطلب ہے جتنے بھی بائیبل میں لکھا ہے متی کے پس تک اس کا گیارہ گیارہ ادھائے اس کے اٹھائیس وچن میں کہ ہے سب تھکے ہو اور بوجھ کے نیچے دبے ہو میرے پاس آؤ تو میں تمہیں وشورام دوں گا میں تمہیں آرام دوں گا ہم گا رہے ہیں ربیش مسیح آپ سے کہہ رہے ہیں آج کی صبح کہ مت کہیں بھی جاؤ بوجھ نہ اٹھاؤ کسی طرح کی ٹینچن مطلب لو تمہارا پرمیشور تمہارا مسیح سارے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے حالیلویہ پاپ بیماری دے دکھے آرے دیکھو یہ سونے ہاتھ پسارے پاپ بیماری دے دکھے آرے دیکھو یہ سونے ہاتھ پسارے پاپ مٹا کے دیوے گا شفا پاپ مٹا کے دیوے گا شفا آجاؤں نہ بوجھے اٹھاؤں پیارا مسیح لوگائے اٹھاؤں دو سے آجاؤں نہ اُنے کی رپادا وقت ہے آیا اپنا بچا لو جیوان سارا اُنے کی رپادا وقت ہے آیا اپنا بچا لو جیوان سارا اُس دے جلال ویچ رہو گے سدا اُس دے جلال ویچ رہو گے سدا آجاؤں نہ بوجھے اٹھاؤں پیارا مسیح لوگائے اٹھاؤں آجاؤں نہ جگ دروازہ بند کرے گا مکملی دانا وقت رہے گا اگر دور بند ہو گیا اگر سورک کا دوار بند ہو گیا اگر پربیشو مسیح کی دیا اُس کی کرپا آنی بند ہو گئی تو پھر آپ کے پاس سالویشن کے لیے مکتی کے لیے وقت نہیں رہے گا آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے بائبل بتاتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی آوازوں کو سن کر اپنا فیت تھنڈا کر لیں گے اپنا وشواس کمزور کر لیں گے لیکن جب اب کرپا کا وقت ہے جب اب دیا کا وقت ہے جب پرمیشور آپ کو بولا رہے ہیں جب پربیشو مسیح جی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاپوں کو چھوڑیں آپ توبہ کریں اور پربیشو مسیح کے نام سے بپتسمہ پائیں آپ پتہ پتر پوتر آتما کے نام سے بپتسمہ پائیں تو کیوں نہیں کتنا جروری ہے کہ ہم اس کی مکتی میں پرویش کریں حالیلویہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مکتی میں پرویش کرنا ایک الگ چیز ہے اور مکتی کا کام ہونا ابھی باقی ہے مکتی کا کام ہونا یعنی کہ ہماری سول کو ہمارے سپیرٹ کو ابھی سالویشن صرف انٹری ملی ہے اس کی ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اس کی دیا میں آنا ہوگا اور یشیو میں محنت کرنی ہوگی حالیلویہ تو ہم کہیں گے جد دروازہ بند کرے گا مکتی دانا وقت رہے گا جد دروازہ بند کرے گا مکتی دانا وقت رہے گا بیچ سجادے رہو گے سدا بیچ سجادے رہو گے سدا آجاونا بوجھے اٹھاؤ پیارا مسیحہ لبے گا لبے گا اٹھا آجاونا 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 جیسوس خلی سپیرٹ ہی وی بیلکم ہیو سب جان اپنی آنکھوں کو بند کریں آج کیس ماننگ پریئر میں پاویت راتما کا سواگت کریں جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں واج کر رہے ہیں میں آپ کے کومنٹ پڑھ سکتا ہوں لیکن اگر میں ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت زیادہ سمیں لگ جائے گا کیونکہ جب ہم پرمیشور کی پریزنس میں ہوتے ہیں جب ہم اس کی حضوری میں ہوتے ہیں تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب نکل جاتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آلریڈی پانچ بھی سو چکے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے لوگ جن کے مجھے کل میسیجز آئے کہ وہ صرف اپنے جاب کی بریک میں ہمارے لائیو کو اٹینڈ کرتے ہیں ہالیلویہ سو یہ پرمیشور کا پریم ہے یہ اس کے ساتھ جڑنا ہے یہ اس کی مکتی میں انٹر کرنا ہے جو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں ریمننس منسٹری کو مجھے اور وہ اس لائیو میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہماری پراتنوں کے دوارہ پاوتر آتما ان کی لائف میں کارے کرے اور کوویڈ کا پرکوپ ہر ایک مسیحی بہن بھائی کے جیون سے نکلے یہ شمسیح کے نام سے جتنے بھی لوگ مجھے ایبراڈ سے واش کر رہے ہیں یورپ سے یو ایسے سے اسٹریلیا سے انگلنڈ سے کہیں سے بھی آپ ہو سکتے ہیں پاکستان سے ہو سکتے ہیں جو لوگ ایبراڈ سے واش کر رہے ہیں میں آپ کو بلیس کرتا ہوں پربیش مسیح کے سامرتی نام سے میں آپ کے بندنوں کو توڑتا ہوں پربیش مسیح کے نام سے یدی آپ اس پریر میں اگریمنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو امن لکھیں اپنے کومنٹ باکس میں اور جی ایس گیتہ کوئی بہن ہمیں واش کر رہے ہیں وہ بول دیں کہ یورپ سے میں واش کر رہی ہوں اور وہاں پر رات کے دو بچ چکے ہیں وہاں پر رات کے دو بچ چکے ہیں دیکھیں یہ پرمیشور کا پریم نہیں تو اور میں کیا کہوں یہ اس کی محبت نہیں تو اور میں کیا کہوں بھلے ہی یہاں انڈیا میں ہم اپنی نیند سیکریفائز کرتے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں صرف میں نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جب تین چار کے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت نیند بہت آتی ہے بندے کو اس وقت نیند بہت آتی ہے لیکن میں نے کل ہی بولا تھا میں نے پرسوں بھی لائیوہو کے ساری سنگت کو یہ انفرمیشن دی تھی کہ یہ سمیں ہے اپنی نیند کو سیکریفائز کرنے کا جب اسرائیلیوں کو موسیٰ چھوڑانے والا تھا جب اسرائیلیوں کو وہ مصر سے نکالنے والا تھا تو اس رات وہ سوئے نہیں اس رات وہ جاگتے رہے پراتھ نہ کرتے رہے پسامن آئی کھائی اور پھر انہوں نے مصر کو چھوڑا اور کیا نہیں کیا پرمیشن نے ان کی لائیف میں کیا نہیں کیا پرمیشن نے ان کے جیون میں کیا نہیں دیا پرمیشن نے اسرائیلیوں کو انہوں نے میٹ مانگا پرمیشن نے ان کو میٹ دیا انہوں نے روٹیاں مانگی پرمیشور نے انہیں روٹی دی ان لوگوں نے منہ مانگا پرمیشور نے منہ دیا ان لوگوں نے جو جو پرمیشور سے مانگا انہوں نے کہا پانی پینا ہے جنگل میں جنگل میں سے پانی پینا ہے پتھریلی جمین میں سے پانی پینا ہے موزس نے ڈنڈے مارے اور اسی وقت پانی نکلنا شروع ہو گیا لال سمندر کو پرمیشور نے ان کے لیے دو حصوں میں بانٹ دیا اس سے بڑا ایگزیمپل میں آپ کو اور کیا دوں بائبل میں سے ایلیہ اور علیشہ کی طرف دیکھئے ان کی پرارتما سے بڑے بڑے پہاڑ ٹلنے لگے پرارتما سے اکال پڑھنے لگے اور ہٹنے بھی لگے عیشو مسیح کے نام میں حالیلویہ اس وقت عیشو مسیح پرمیشور کے روپ میں کام کرتا تھا نبیوں کے دورہ بات کرتا تھا پھر اس نے پتر کے دورہ بات کی اب وہ پوتر آتما کے دورہ آپ سے بات کرتا ہے میرے دورہ پربو کے داسوں کے دورہ میرے ممی جی کے دورہ فادر صاحب کے دورہ آپ سے بات کرتا ہے میرا پرمیشور اور یدی وہ ابھی پانچ بجے اٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سبجن بھی ہمارے ساتھ ایک من ہو جائیں اور ہم مل کر پرمیشور کا دھنیواد کریں میرے ساتھ ایک وچن نکالیے رومیوں کی پستک سبجن نکالیے رومیوں کی پستک اس کا بارہ ہاں دھیائے اس کا ایک وچن یہاں پر لکھا ہے اس لیے ہے بھائیو میں تم سے پرمیشور کی دیا کا سمرن دلا کر ونتی کرتا ہوں کہ اپنے شریروں کو جیوت اور پویتر اور پرمیشور کو بھاوتا ہوا بھلیدان کر کے چڑھاؤ یہی تمہاری آتمک سیوہ ہے سب بولیں ہالیلویہ یہ میرا بہت ہی فیوریٹ وچن ہے ویسے تو سارے وچن بائبل کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں لیکن یہ میرا سب سے فیوریٹ من پسندہ وچن ہے پولوس میرے لیے آپ کے لیے رومیوں کی کلیسیا کے لیے ایک ریکویسٹ کر رہا ہے ایک ونتی کر رہا ہے ایک پراتنہ کر رہا ہے وہ اتنا بڑا اپاسٹل تھا اس کے اوپر پرکاشنوں کی بہت آئیت تھی وہ آدیش بھی دے سکتا تھا وہ حکم بھی دے سکتا تھا لیکن پولوس نے ریکویسٹ کی پولوس نے ونتی کی کیا ونتی کرتا ہے بول رہا ہے کہ اس لیے ہیں بھائیو میں تم سے پرمیشور کی دیا کا سمرن دلا کر پرمیشور کی دیا کا سمرن حالیلویہ یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے پرمیشور کی دیا دوسرا ہے سمرن پرمیشور کی دیا کی یاد کروانا پرمیشور نے ہمارے لیے کیا کیا بھلائیاں کی ہے پرمیشور نے کروسیفائی ہو کر میرے اور آپ کے لیے اپنا بلیدان دیا ہے یشو مسیح نے کروس پر چڑھ کر اپنے ہاتھوں میں کیل اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوائے ہیں میرے اور آپ کے پاپوں کے لیے پسلی میں بھالا مروایا میرے اور آپ کے پاپوں کے لیے وہ مارا گیا وہ گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جیوت ہوا اپنی سیوکائی کو شروع کرنے کے دوران اس نے کوڑیوں کو شد کیا اس نے لنگڑوں کو چلایا اس نے یہاں تک چار چار دن کے مرے ہوئے مردوں کو بھی زندہ کیا کل میں فیس بک پہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پہ پاکستان کا شو چل رہا ہے اس پاکستان کی شو میں وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ ایسا کون سا پہ گمبر ہے جس کی آواج سن کے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں تو وہ فادساور میں دونوں سن رہے تھے تو وہ لیڈی فٹا فٹ سے بولی اپنا ٹائم آنے سے پہلے بولی کہ حضرت عیسیٰ ہی ایک ایسے پہ گمبر ہوئے حضرت عیسیٰ ہی ایک ایسے مسیحی پر بیشر ہوئے جس کی آواج سن کے مردے قبروں سے باہر آ جاتے ہیں ہالیلویہ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس کی آواج مردے سنتے ہیں شاید آج جیوت انسان نہیں زن رہا لیکن آپ کو اور مجھے یشو مسیحی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اس کی آواج کو سننے کی ضرورت ہے پولوس کی آواج کیا کہہ رہی ہے میرے دوارہ کیا کہہ رہا ہے پرمیشور کا وچن وہ ہمیں ہیشو مسیحی کی بھلائیوں کی یاد کروا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پرمیشور کی ساری بھلائیوں کی اس کی دیا کا سمرن دلاتا ہوں اس کی بھلائیوں کی یاد کرواتا ہوں یاد کرو جب تم مسیحی میں نہیں تھے تو تمہارا جیون کیسا تھا لیکن جب آپ مسیح میں آئے کچھ تو ہوا آپ کی لائف میں کچھ تو ہوا آپ کے جیون میں جب آپ مسیح میں آئے پرمیشور نے کچھ کام تو کیا اس لیے آپ نے یشیو کو گرہن کیا پہلے کی لائف میں پان سال دس سال پندرہ سال بیس سال جب بھی آپ نے یشیو کو گرہن کیا دو سال ایک سال چھے مہینے دو مہینے تین مہینے ایک مہینہ پہلے ابھی کسی نے بھی پروی یشو مسیح کو گرینڈ کیا آپ کی پہلے کی لائف میں اور اب کی لائف میں ایک بہت بڑا پریورتن آیا ہے اس لیے آپ نے یشو کو ماننا سٹارٹ کیا سب بولے حالیلویہ پہلے ہم کہاں تھے آج ہم کہاں ہیں یشو نے ہمیں اٹھا کر گھرے سے اٹھا کر اس نے ہمیں پتونتوں میں اچھے ستھانوں پر بٹھایا اور یہاں پر فالوس انہیں چیزوں کی یاد دلواتا ہے یہاں پر فالوس انہیں چیزوں کا سمرن دلاتا ہے اور ہمیں کیا کہتا ہے اس لیے میں تمہیں پرمیشور کی دیا کا سمرن دلا کر ونطی کر رہا ہے وہ عدیش نہیں دے رہا کلیسیا کو حکم نہیں کر رہا کیا کر رہا ہے ونطی کر رہا ہے وہ بولا میں ونطی کرتا ہوں کہ ایک کام کرنا بڑا جروری آج کے سمعے میں اس مہاماری کے ٹائم پہ کوویڈ کے سمعے میں ایک کام نہیں ہو رہا لوگوں سے جو میں آج بتانے والا ہوں اس بات کو اتنا فیلا دو اتنا شیئر کر دو تاکہ ہر ایک انڈیا ایبراڈ کے پرسن تک پہن جائے کہ یہ کام کر لو تو آپ کا جیون سفل ہو جائے گا یہ کام کر لو تو آپ کی لائف میں پرمیشور صدار لے کے آئے گا یہ کام کر لو دیشوں سے ودیشوں سے مہاماری کا پرکوپ ختم ہو جائے گا وہ چلی جائے گی آپ کو چھوڑ کر بس یہی کام لوگوں سے نہیں ہو رہا اس لیے مہاماری نہیں جاری کیا کہہ رہا ہے میں پرمیشور کی دیا کا سمرن دلا کر تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تم ایک بلیدان کرو حلیلویہ ابراہام کو پرمیشور نے کیا کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے بلیدان کرنا ہے موسیٰ کو کیا کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے بلیدان کرنا ہے میرے لئے چڑھاوے چڑھانے ہیں تمہیں مندر بنانا ہے اس کے پورشن بنانے ہیں ویڑا بنانا ہے پاوترستان بنانا ہے مہا پاوترستان بنانا ہے اور پاوترستان میں ہمیشہ میرے لیے ویدی پر بلیاں چڑھاتے رو وہ بلیدان جو تھے پرانے نیم کے وہ تھے بکروں کے وہ تھے چھتروں کے مرگوں کے جنوروں کے بلیدان لیکن یہاں پر پرمیشور ایک بلیدان مانگ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے شریدوں کو جیوت بلی کرو اور پوتر بلی کرو جو پرمیشور کو کیا ہے پسند آئے جو پرمیشور کو کیا ہے ایسا بلیدان چڑھاؤ ایسی بلی پرمیشور کو دو جو پرمیشور کو پسند آئے اب سوال یہ ہے پرمیشور کو کونسی بلی پسند آتی ہے پرمیشور کو کونسا بلیدان پسند آتا ہے نمبر ایک جیوت ہو اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بلی جب ہوتی ہے تو وہ جیوت رہی نہیں سکتی جب بلیدان ہوتا ہے تو وہ جیوت کیسے رہ سکتا ہے بلیدان کو تو بلی ہونا ہے اس کو تو کاٹنا پڑے گا پرمیشور کے سامنے سیکریفائز کر کے چڑھانا پڑے گا پھر وہ بلی ہوگا لیکن یہاں پر پرمیشور ایک بلی کی بات کر رہا ہے جسے ہم لیونگ سیکریفائز کہتے ہیں جسے ہم جیوت بلیدان کہتے ہیں وہ کیا بلیدان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بلیدان ہے ایوری ڈے پرتی دن مرنا اپنے اندر سے پرانا منوشی ختم کر کے پربیشیو مسیح میں نئے ہو جانا ایک سب سے بڑا بلیدان ہے اپنی نیند کو سیکریفائز کرنا بھی ایک بلیدان ہے اپنے آپ کو چار بجے پانچ بجے پراتھنا کے لیے جگانا بچن کے لیے جگانا پرستش کے لیے جگانا ایک بہت بڑا بلیدان ہے ہم تین بجے اٹھتے ہیں اور یہ سچ بات ہے ہم پورا پریوار گیارہ بجے سوتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے سوتے ہیں اور ہم تین بجے اٹھتے ہیں پتہ نہیں دو تین گھنٹے کی چوبیس گھنٹے میں نیند ہے ہماری پوری فیملی کی ابھی بھی اب آسل جی کے پریر روم سے ہمیں آواز آ رہی ہے پراتھنا کی وہ پریر کر رہے ہیں وہ کانٹینیوزلی پراتھنا کر رہے ہیں کیوں نہیں جائیں گی بیماریاں جب خدا کی لوگ جیوت پاویتر اور پرمیشور کو من بھاوتہ کر کے بلیدان چڑھائیں گے تو وہ سیوہ سیوہ نہیں رہے گی بائبل کے انسار وہ آتمک سیوہ بن جائے گی حلیلویہ پریز دلور میں وشواس کرتا ہوں اس بچن سے آپ برکت پارے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جرور بانٹیں گے اس بچن کو آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جیوت بلیدان آپ کو چڑھانا ہے اپنی ابھی لاشاہوں کو آپ نے سیکریفائز کرنا ہے ایک ہفتہ میں نے آپ سے مانگا اور آپ نے میرا ساتھ دیا میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں سب لوگوں کا آپ اتنے سارے لوگ مجھے ماننگ میں جوائن کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بلیدان ہے اور بلیو کرنا آج دوسرا دن ہے جس دن ہیے چھے دن پورے ہو جائیں گے آپ کی لائف میں ایک بڑا چمت کار ہوگا ایش مسیح کے نام سب میں یہ پروفیسی کرتا ہوں آپ کے لئے آپ کی لائف میں پرمیشور ایک بڑے کام کو پورا کریں گے اور آپ ٹیسٹیمنی کے ساتھ مجھے فون کریں گے ٹیسٹیمنی کے ساتھ فیس بک پہ میسیج چھوڑیں گے ٹیسٹیمنی کے ساتھ آپ لوگ پریئر لائن پہ 01605 00 800 پہ فون کریں گے کہ ہماری لائف میں پرمیشور نے بڑے کاموں کو کیا کیا ہے پورا کیا ہے آپ کی پراتھنا کے دورہ بندن ٹوٹے ہیں آپ کی منسٹری کے دورہ بندن ٹوٹے ہیں کیونکہ سیکریفائز کر رہے ہیں ہم لوگ پرائز پے کرنا پڑتا ہے ہر ایک چیز کے لئے یش مسیح نے آپ کے آتما کو شیطان سے چھوڑانے کے لئے پرائز پے کیا آج ہم میرکل چاہتے ہیں ہم ٹیسٹیمنیز چاہتے ہیں ہم ٹیسٹیمنیز چاہتے ہیں لیکن ہم پرائز پے نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کل بتا رہا تھا آپ سب کو کل میں چرچ کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگ اگر دس روپے بھی ہماری منسٹری میں بھیجتے ہونا تو فادر صاحب اور میں اور ہمارے کمیٹی میمبرز ہیں کچھ جو ان کو کلیکٹ کرتے ہیں جو ان کو لیتے ہیں اپوستل جی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے لیکن ہم لوگ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور بلیو کریے گا اپوستل جی صرف پڑے ہوئے دان پر پراتھنا کرتے ہیں جو دان ایسے اکٹھا ہو جاتا ہے اس پر پراتھنا کرتے ہیں جو اکاؤنٹ میں بیجتے ہیں اکاؤنٹ پر پراتھنا کرتے ہیں لیکن میں اور فادر صاحب اگر کوئی دس روپے بھی اپنے دکھ میں بہتا ہے نا تو ہم دس بار اس کے لئے پراتھنا کرتے ہیں آمین فادر صاحب نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی دونوں بھائیوں کو ایک ہی چیز سکھائی کہ بیٹا یہ جو دان ہے نا یہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے اس کو کبھی ویرتھ خرچ مت کرنا یہ لوگوں کا خون پسینہ ہے پتہ نہیں کسی نے کیسے کمائیا کسی نے کیسے کمائیا اس کو کبھی بھی ضائع مت جانے دینا اسی بات کو میں اپنے من میں رکھ کے چلتا ہوں اور بار بار یہ بات مجھے کھٹکتی ہے اور پرمیشور کا میں دھنیواد کرتا ہوں آج تک جہاں پہ بھی دان کا پیسہ لگا ہے وہ پرمیشور کی سیوکائی کو بڑھانے کے لئے لگا ہماری پرسنل ڈیزائرز کے لئے نہیں لگا میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں اس لئے جب بھی آپ رمنہنس منسٹری میں اپنا بیج بوتے ہیں تو کھل کے بھو یہ آپ کے لئے پرسنل ہو رہی ہے آپ کا بیج ایک بڑا پیڑ بن کے کھڑا ہوگا اور آپ پرمیشور کے چمتکار کو اس کے مرکل کو دیکھیں گے سب بولے ہالیلویہ اور میں بات کر رہا ہوں کہ یدی آپ لوگ پرمیشور میں ہیں یدی آپ ییشو مسیح میں ہیں تو آپ کے پاس ایک سیوکائی ہے آپ کو ایک بلیدان دینا ہے اور اس بلیدان میں کیا ہونا چاہئے کچھ شرطیں ہیں وہ جیوت پاوتر اور پرمیشور کو من بھاوتا کر کے بلیدان چڑھاؤ پولوس کہتا ہے یہی تمہاری آتمک سیوہ ہے اور آگے وہ کیا کہتا ہے پڑھئے میرے ساتھ کہتا ہے اس سنسار کی صدریش نہ بنو اس دنیا کی صدریش نہ بنو ہمیں دنیا کے جیسا نہیں بننا ہے یدی کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ کو شراب نہیں پینا ہے یدی کوئی گالیاں نکال رہا ہے تو آپ کو گالیاں نہیں نکال لی ہے میں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا میرے مہنوں اور بھائیوں میں نے اپنے آپ کو بہت بدلا میرے دوستوں اور پرمیشور نے مجھ سے کسی چیز کا پردہ نہیں رکھا اس نے سب کچھ کھول کے ہر ایک برکت کو کھول کے میرے سامنے رکھ دیا ایک پچیس چھبیس سال کے لڑکے کے لیے پندرہ دیش گھوم جانا کوئی ایزی بات نہیں ہوتی یہ اس کا انوگ رہا ہے جو آپ کو لیے فرتا ہے پندرہ دیشوں میں سیوکی کر جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ اس کا انوگ رہا ہے جو آپ کو لیے فرتا ہے سب بولیں ہالیلویہ زہر سے بولیں ہالیلویہ ہالیلویہ سنسار کے صدرشے بنوں گے تو شیطان آپ کو اس دلدل میں لے جائے گا جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوگا اس لیے پاولوس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم سنسار کے صدرشے نہ بنو پرنتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلنا چاہیے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی بولی بولتے ہیں رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بولی بولتے ہیں مسیحی اس وقت مر جاتا ہے مسیحی کا نیا جیون جو آپ نے پایا اس وقت فنیش ہو جاتا ہے لیکن پرانہ منوشی اس وقت جاگ جاتا ہے اور مسیحی میں جو نیا منوشی ہمیں ملا وہ مر جاتا ہے سنتوں سے پراتھنا کرواتے ہیں سیوکوں سے پریارز کرواتے ہیں اور پیچھے سے ان کی چگلیاں کرتے ہیں سنتوں سے پراتھنا کرواتے ہیں اور بعد میں دشتداروں کی چگلی نندیا کرتے ہیں آپ لوگ جتنے بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے میں باقیوں کی گارنٹی نہیں لیکن جو لوگ بعد میں اس کو سنیں گے وہ ایک چیز جان لو یدی اس مہماری سے چھٹکارہ پانا ہے تو مسیحی نئے منوشی کو پہننا ہوگا آپ کو آپ کو اپنے آپ کو سب سے ساری ابیلاشاؤں سے الگ کر کے پرمیشور کے پاس آنا ہوگا کیونکہ وہ کیا کہتا ہے اس سنسار کے سدرش اس سنسار کے جیسے مت بنو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلنا چاہیئے من تو صرف پرمیشور دیکھتا ہے دیکھتے ہیں کتنے دن چلانگے لگاتا ہے دیکھتے ہیں کتنے دن چلانگے جاتا ہے وہ آپ کے اوپر جادو ٹونے بھی کریں گے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں گے آپ کو پتہ ہیں کہ فادر صاحب کی سیوکہی میں فادر صاحب کو تین چار بار کسی نے کھلا دیا کچھ فادر صاحب کی منسٹری میں ان کے اوپر انہوں نے کبھی بھی اپنا نیا منوش جب سے پہنا اتارا نہیں اپنی لائف کو بہت حولی نیس کے ساتھ بتایا اور یہی چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم اس طرح سے دھل رہے ہیں اس وچن پہ چل رہے ہیں تا کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کر ربی یشو مسینے میرے لئے اور آپ کے لئے کھول کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا کہ تمہارے من کے نئے ہو جانے سے صرف من کا نیا ہونا کافی نہیں تمہارا چال چلن بھی بدلنا چاہیے چال چلن بدلے گا تو لوگ پوچھیں گے تو کہاں سنگتی کرتا ہے تیرا نیچر بہت اچھا ٹھ forecasts تُو کس پرمیشر کی ورشپ کرتا تو کبھی گالی نہیں nich کالتا تو کس پرمیشر کی ارادنا کرتی میری بہن تو کس پرمیشور کی عرادنا کرتا میرے بھائی تو کبھی بھی گسے میں نہیں آتا کیسی بات ہے نا پرمیشر نے کہا پولوس کے دوارہ کیا کہ تم اس سنسار کے جیسے مت بنو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلان بھی بدل جانا چاہیے اور اس لئے وہ کہتا ہے جس سے تم پر میشور کی بھلی اور بھاوتی اور صد اچھا انباب سے معلوم کرتے رہو اس سے بولا وہ پتا چلے گا کہ تم پر میشور کی اچھا کو کیا کر رہے ہو سب بولے ہالیلویہ سمجھا کہ ہم سب پراتھنا میں تھوڑا سمجھے بتائیں کچھ پری ٹاپکس ہیں ہمارے پاس کچھ پراتھنا وشے ہیں ہمارے پاس ہم ان پراتھنا وشیوں کے لئے بھی پراتھنا کریں گے یہاں آپ کا کوئی پری ٹاپک ہے تو آپ اپنے کمنٹ میں اس پری ٹاپک کو لکھ سکتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کی اس پراتھنا میں پر میشور آپ کو بہت زیادہ بلیس کریں گے شریر سے باہر آئیں اور روح میں آجائیں شریر سے بہت زیادہiovی صرف شکتیمان صرف شکتیمان جندا مہدبان ربی عیش و مسیح ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں آپ کا دنیواد کرتے ہیں آپ کی سطورتی کرتے ہیں آپ کی پرشنسہ کرتے ہیں آپ کی نام کو مہمہ دیتے ہیں مہمہ دیتے ہیں مہمہ دیتے ہیں ربو جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ فیس بک پہ جڑے ہیں میرے پرمیشور ربی عیش و مسیح آپ کا پاوتر آتما ان کے جیون میں کارے کریں ہولی سپیرت آئے اور اپنے بچوں پر اپنا کنٹرول لے لیں ہر ایک بندن ٹوٹے ہر ایک دیکھی اندیکھی شیطانی طاقت کو میں پانتہ اشو مسیح کے نام سے ہر ایک شیطانی شیطان کی سامت کو میں پانتہ اشو مسیح کے نام سے باویتر آتما آپ کے سامت کو لوگوں کی لائف میں جاتا ہوں میرے پرمیشور یدی کوئی دکھی ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کوئی کمزور ہے کوئی لچار ہے رویتر آتما جی آئے اور اپنے لوگوں پر اپنا کنٹرول لے لیں میرے پرمیشور آج ہم نے اپنی پرسنل لائف کو آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ان چھے دنوں میں پرمیشور ہم اپنی روٹین کو ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پرمیشور ہماری روٹین سے ان کی روٹین بن جائے میرے پرمیشور ہماری روٹین سے ان کی روٹین بن جائے کہ یہ بھی ہماری طرح پرمیشور 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 آپ کے ساتھ اپنا سمیں بیتانا شروع کریں اور جیسے ہم نے آپ سے برکتیں پائی ہیں ویسے یہ بھی بلیسنگز کو پائیں کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے ناکیول باتیں کرنے والے اور اس کے اوپر کارے کرنے والے لوگ پرمیشن کو پسند ہیں پربو ستموچ آپ کا پاوتر آتما ان کو چلائے پربو جی آپ کے کارے ان کی لائف میں پورے ہو جائیں شمسی کے نام سے میں آپ کے بندنوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں میرے بہنوں اور بھائیو یادی کوئی آپ میں سے بیمار ہے اپنے اس ستھان پر ہاتھ رکھو یہاں پر آپ کو پین ہو رہا ہے پربو یہ شمسی کے نام سے آپ آج اس ماننگ پریئر میں چنگے ہو رہے ہیں جو لوگ مجھے ہسپیٹل سے ووچ کر رہے ہیں میں یشو مسی کے سام مرتی نام سے آپ کو اور آپ کے پریوار کو آپ کے کھاندان کو بلیس کرتا ہوں میں بندنوں کو ٹوٹتا ہوں یشو مسی کے نام سے جتنے بھی فاسٹنگ اور پریئرز میں کر رہا ہوں ان دنوں میں میرا وشواس ہے وہ سب آپ کی بلیسنگ کے لیے میں نے کل بھی آپ کو بولا کہ میں نے اپنے لیے پرمیشور سے آج کچھ نہیں مانگ رہا ان چھے دنوں میں میں مانگ رہا ہوں تو آپ لوگوں کی بلیسنگ کو ان چھے دنوں میں مانگ رہا ہوں تو ہمارے دیش سے بیماریوں کو دور جانے کے لیے ہالیلویہ ہمارے وولنٹیر نیچے ایک نمبر لکھ رہے ہیں 0160500800 اس کے اوپر آپ نے اپنی تیسٹیمنی کو بھیجنا ہے میں وولنٹیر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نمبر کو پن کر دیا جائے تاکہ لوگ اس نمبر کو نوٹ کریں اور اپنی گواہیاں بھیجیں اور میں بھی شواس کرتا ہوں یہ گواہیاں ہم سنڈے کو چلا رہے ہیں ایشو مسی کے نام سے اور آپ اپنی کینسر کی بیماری سے چھٹکارہ پا رہے ہیں آپ اپنے کریئر میں سکسیس ہو رہے ہیں گیتہ بہن آپ اپنے کریئر میں سکسیس ہو رہے ہیں آپ کا پریوار آپ کا خاندان پربیشو مسی کے نام سے بدل رہے ہیں آپ کے بندن پربیشو مسی کے نام سے ٹوٹ رہے ہیں ہر ایک شیطان شیطان کی سامرد کو میں بانتا ہوں اشو مسی کے نام سے ہر ایک دیکھی اندیکھی شیطانی طاقت کو میں توڑتا ہوں آپ کی لائف سے پربیشو مسی آئے ہیں اور اپنے لوگوں پر اپنا کنٹرول لے لیں پہرے پرمیشک جب آپ کے لوگ جن بہنوں کے پاس بی بی بلیسنگ نہیں آئے ایشیو مسیح کی نام سے ان کی ورمز کھل جائیں پربو ان کے گرب کھل جائیں پربو یہ سوکھے ہوئے گرب سارا کی طرح ہنہ کی طرح ہرے ہو جائیں میرے پرمیشور اپنی لوگوں پر اپنا نگرہ کر دیجئے ہر ایک شیطان کی سامرت کو میں توڑتا ہوں حالیلویہ اس وقت فادر اور ممی ہمارے ساتھ ہیں میں فادر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پراتھ نہ بنیں مہان پرمیشور تو وہ جہاں دیکھا ملک پربو جی میں توڑا تروار کرتا پربو بندنوں کو توڑ ہالے ہوئے ہیں سارے بباریاں دے بندن پربو جی سارے پریشانیاں دے بندن پربو جی سارے فرنشلی پرولم دے بندن پربو جی سارے پرمیشور دے نام جے پروٹی جانا جنہیں لوگ پربو جیشور دے نام جے پروٹی جانا جنہیں لوگ پربو جیشور دے نام جے پروٹی جانا جنہیں لوگ پربو جیشور دے نام جے پروٹی جانا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پربو یشناسی فیس بک ہوتے نہیں آئے پربو انہاں لوگ کانوی پرشناسی حمد حکت دو کہاں کے تڑکے جلدی اٹھکے پر یشناسی اس پراترانو رسیو کر سکتے ہیں پربو یشناسی من وشواش ہے کہ کسی انہیں دے جیوانچ وڈے کام کا نماز دے جارے پربو یشناسی کسی انہیں شویا ہے پربو تاڑی وڈی برکتنوں کے تیرے لوگ کاندے جیوانچ چونے جدے پنیشے اسی طرح پربو یشناسی سارے لو ملکے پربو یشناسی صبح دی پراترانو رسی کٹھے ہوئیے اور تاڑی نا دی مہمہ ہوئی پربو یشناسی ایک جان نمت وڈے ویتر لمحے تھامنچ چس سمرپت کاردا اپنے ہتھانے سمارو تیرے شوٹی پراترانو سنیاں سنن کے قبول کیتا اپنے کارپتیا تیرے بیٹے پیارے خداوند یشو مسید دیو سے لینا مانگ دیا آمین آمین میں بہن قویتہ کے لیے پراترانو رسیو مسید کے نام سے سارے کرونا کا ایفیکٹ بہن قویتہ کو چھوڑ کے جا رہے پویتر آتما کا سمرت اس بہن کو اگر وہ نہیں دیکھ رہی تو اس ویڈیو کو اس بہن کو دکھا دیجئے گا ربی یشو مسید کے نام سے اس کی لائف کے بندن ٹوٹ رہے ہیں وہ بہن چنگی رہے ہیں ربی یشو مسید بہن قویتہ کو کوویڈ نائنٹین سے باہر نکالیں اس کو چنگائی دیں آپ کا پویتر آتما اس بہن کے جیون میں کارے کریں گولی سپیرٹ آئیں اور اپنے لوگوں پر اپنا کنٹرول لے لیں آپ کے س آپ مرتی نام سے بندن ٹوٹ گئے میں وشیواز کرتا ہوں حالیلویہ سب جان اپنے موہ کو کھولیں اور پربوں کا دنواد کریں سب جان اپنے موں کو کھولیں اور پربو کا دنیواد کریں سب جان اپنے موں کو کھولیں اور پربو کا دنیواد کریں تینکیو جیسوس 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 پڑھ رہا ہوں اور میں پراتھنا کر رہا ہوں آپ سب کے لئے پیارے پرمیشو جتنے بھی لوگ اس وقت کومنٹ کر رہے ہیں یہ بلیسید ہو چکے ہیں آج کس ماننگ پریئر میں آپ نے ہمیں بلیس کر دیا ہم وشواست کرتے ہیں آج کس ماننگ پریئر میں آپ نے اپنے داس کو یوز کیا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ربو جتنے بھی پراتھنا میں نے فادر صاحب نے ممی جی نے کی ہیں پیارے پرمیشو میرا وشواست ہے ان پراتھنا کو آپ نے سنا ہے اپنے گھر میں گرہن کر لیا ہے جتنے بھی لوگوں نے اس پراتھنا کو وشواست کے ساتھ گرہن کیا آج آپ سب لوگ بلیس ہو گئے ہیں بولیں آمین کم لیش ربیشو مسی کے نام سے ونٹی لیٹر سے اترے کرونا وائرس اس کی لائف کو چھوڑ کے جائے بڑی تیسٹیمنی آئے ربو جی بہن کم لیش یشو مسی کے نام سے ونٹی لیٹر سے اترے وہ ڈارمل گواٹ میں آئے بڑی تیسٹیمنی آئے اور آپ کی مہیمہ ہو ایشو مسی کے نام سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے سبھی لوگ بلیس ہو ہمیں دیکھنے اور سننے والے سبھی لوگ بلیس ہو ہالیلویا 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 تھانکیو جیزوس تھانکیو جیزوس ہالیلویا جتنے بھی لوگ شیطان کے چنگل میں فسے ہوئے آپ ازادون hebben ایشو مسی کے نام سے لگتار آپ رمننز منسٹری کے پروگرامز کو وچ کرتے رہیں لگاتار آپ میٹنگز کو اٹینڈ کرتے رہیں پرمیشور آپ کے جیون میں بڑی برکت کو لے کے آ رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم اس وقت پرمیشور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس وقت پرمیشور کو پکارتے ہیں اس وقت ہم گرہانہ لگاتے ہیں جس وقت ہمیں چمتکار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پرمیشور میں بنے رہنا ہی سب سے بڑا چمتکار ہے آپ اس کے ساتھ بنے رہیں گے وہ کبھی بھی آپ کی پراتھنا کھالی نہیں موڑے گا میں تو آپ کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں یعنی آپ کی لائف اس چمتکار کو لینے کے لائک نہیں ہے تو کیسے چمتکار ہوگا جتنے فیتھ میں میں ہوں اتنے فیتھ میں آپ کو بھی ہونا ہے جتنا وشواس میں کر رہا ہوں اتنا وشواس آپ کو بھی کرنا ہے تو میں وشواس کرتا ہوں پرمیشور آپ کے جیون میں بڑا مرکل کرے گا بڑا چمتکار کرے گا آج صرف اتنا ہی نہیں کل بھی آپ کے لئے پریئر ہوگی پھر سے ہم صبح پانچ بجے آپ سب کے ساتھ آئیں گے آ کر پراتھنا کریں گے اور میرا وشواس ہے آپ کے بندھن ٹوٹیں گے ایشو مسیح کے نام سے خدا بندھنوں اڑک دی رہے آرام نڑ میری جاں خدا بندھنوں اڑک دی رہے آرام نڑ میری جاں کہ اوستو میری ہے امید او میری ہے چٹان کہ اوستو میری ہے امید او میری ہے چٹان او میری جاں داکیلہ ہے او میری جاں داکیلہ ہے نا جاتے پنا گا نا جاتے پنا گا خدا بندھنوں اڑک دی رہے آرام نڑ میری جاں خدا بندھنوں اڑک دی رہے آرام نڑ میری جاں حالیلویہ خدا بندھنوں اڑک دی رہے بہت جلدی سنسار میں آنے والے ہیں اس کے وچن کی باتیں پوری ہو رہی ہیں اموس کی بھوششوانیاں پوری ہو رہی ہیں یرمیہ جا شایہ کے بھوششوانیاں پرانے نیا میں اور اب یشو کی بھوششوانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں سب بولے حالیلویہ جو جو اس نے آج سے دو ہزار بیس سال پہلے کہہ دیا اس سمیں سے اب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح سے پربیشو مسیح کے ورڈز اس انسار میں پورے ہوئے ہیں اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں ستھان تیار کرتا ہوں جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی رہو گے وہ گئے ہوئے ہیں ستھان تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے سہائق بھیجا پوتر آتما بھیجا اور وہ ہماری سہائتہ کر رہا ہے میں وشواز کرتا ہوں وشواز کرنے والوں کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ وشواز کریں گے آپ بچائے جائیں گے آپ کے ماتا پتہ وشواز کریں گے وہ بچائے جائیں گے بہن بھائی کریں گے وہ بچائے جائیں گے لیکن کرنا کہہ ہے صرف وشواز اور کرنا کہہ ہے جو آج میں نے آپ کو پرمیشور کے قریب آئیے تھوڑا سا ٹیسٹ کو چھوڑیے دنیا کے ٹیسٹ کو چھوڑیے پرمیشور کا ٹیسٹ اپنے اندر لے کے آئیے جدی نمک بے سواد ہو جائے تو وہ کسی چیز سے بھی نمکین نہیں کیا جاتا آپ مسیحی میں نمک ہو جدی نمک اپنا سواد دیتا رہے گا تو لوگ جانیں گے کہ یہ مسیحی بہن ہے یہ مسیحی بھائی ہے پرمیشور آپ کو بہت پیار کرتا ہے ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں رامننس منسٹریز کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل رامننس منسٹریز کو سبسکرائب کریں اس کے اوپر بہت اچھے اچھے سرمن ہے پرمیشور کے داس پریلیت رامننس جی کے ان کو سنیں آپ کا وشواس بڑھے گا ان کی پراتنوں کو سنیں آپ چنگائی پائیں گے اور میرا یہ فیس بک پیج ہے اس کو بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آج کا سرمن آج کی ارادنا جو ہم نے ایک گھنٹہ کی ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں وشواس کرتا ہوں گے اور آپ کے جیون میں بڑے پریورت ان کو لے کے آئے گی میں چاہتا ہوں کہ ممی جی آخری پراتنہ کریں اور آخری پراتنہ میں ہم پرمیشور سے بڑی بلیسنگ پائیں گے بڑی برکت پائیں گے جو لوگ ابھی ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمارے ساتھ سنگتی کرنی شروع کیا ہم ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج دوسرے دن کی پراتنہ ہے ابھی ہم نے چار دن اور پراتنہ میں جانا ہے ان لوگوں کے لیے جو کوویڈ گرسیت ہیں پورے ورلڈ کے لیے پراتنہ کرنی ہے پرمیشور اس میں ہماری کو لے جائے یہ یہاں سے آئی ہے ہے بھی یا نہیں بھی میں نہیں جانتا لیکن پرمیشور سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہے سب بولیں ہالیلویا پرمیشور آپ سے بہت پریم کرتے ہیں کل صبح ہم پھر سے پانچ بجے پرمیشور کی زندہ حضوری میں ملیں گے اور پھر سے ہم ان لوگوں کے لیے پراتنہ کریں گے جو پورے سنسار میں کوویڈ سے گرسیت ہیں سو ممی جی آخری پراتنہ کریں گے پنجابی میں ہالیلویا تاریفہ شکر کرنی پتا پرمیشور دے لیا دے سمیلے خدا باپ جندے پرمیشور جو بھی شمی حنسن پرمیشور دے لیا پتا پرمیشور بچے بہت سارا بلیس کرو رو نہ پر دو میرے کدا تو آڈی پترات مات آڈی سمرت کام کریں جننے پہن پہنے پربو آج دے بچن سنے پربو جی آج دے بچن پربو ایک اکدی انتی ترقی بہتری واسطے ہوئے پربو جی آج دے بچن ایک دے من بدل دوے پربو جی آج دے بچن دے نال پتا پرمیشور بہت سارے لوگ بچائے جائے پربو جی جے کوئی دھوکی ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے پربو ایشو کے نام سے چنگا ہو جائے پربو جی دنے بات پربو یہ سوڑ والے برے سمیات بچا کے رکھنا پربو تاڈا دنے بات کر دے تاڈا شکر کر دے پربو جی یہ میرے خدا جننے بھی پہن پائی سوڑ دے پربو سب نو آش بھرکت دے پربو ہر اکدی آس مراد پوری کرو میرے خدا ہر اکنو پربو اپنے لمحے دنے بات پربو آپ کا شکر آپ کی میمہ کرتی پربو میری دعا کو سنا قبول کیا پربو ایشو کے نام سے مانگتی ہوں آمین پریز اللہ تینکیو جیزس کل میں پھر آپ سے ملوں گا پرمیشور کی زندہ حضوری میں جو لوگ ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سی اس پراتنہ کو سن سکتے ہیں آپ دوبارہ اس وچن کو سن سکتے ہیں اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو اور زیادہ شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشدداروں بہنوں بھائیوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ پربو آپ سے پریم کرتے ہیں ہم آپ سے پریم کرتے ہیں گوڈ بلیس یوال